نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشمی لباس اور سونا دونوں کا استعمال امت کے مردوں پر حرام ہے اور تو کے لئے حلال ہے لیکن آپ انددہ کیجئے سونا بھی مرد استعمال کرتے ہیں اور رشم بھی مرد استعمال کرتے ہیں لاعلمی کی وجہ سے اور کم فاہمی کی وجہ سے دین کی دوری کی وجہ سے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر جاتے ہیں چونکہ اللہ کو پہچانتے نہیں سب سے بڑا خیرخواہ ہمارا اللہ ہے اور اس کے بعد پوری کینات میں سب سے زیادہ ہمدرد ہمارا خیرخواہ ہمارے نبی ہیں جو کچھ کیا میرے نبی نے جو کچھ فرمایا انسانی کی بہتری کے لئے مسلمان کے خیرخواہ ہی کے لئے مسلمان سے محبت جتنا میرے نبی کرتے تھے ہم اپنی ذات سے ہی اتنا محبت نہیں کرتے جتنا نبی ہے کرنے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع فرمایا یقین اور اس میں ہماری خیر ہے کسی چیز کیا کوئی فائدہ اللہ کو نہیں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہمارا فائدہ ہے دین کے جو حکام کرنے کے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ اللہ کے نبی کا فائدہ ہے وہ جو نقصان ہیں ہمارے نقصان ہیں نہ اللہ کا نقصان ہے نہ اللہ کے حبیب کا نقصان ہے تو کیا وجہ ہے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے کیا وجہ ہے ہم تربیت نہیں کرتے بچوں کی بچوں کی کہ ہمارے بچے سونا بھی پہنتے ہیں ہمارے بچے سریشم کے کپڑے بھی پہنتے ہیں تو آئیے آج سے تیع کر لیجئے کہ ہم اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی زندگی گزار کر ہم کس کو مو دکھائیں گے اور کیا مو دکھائیں گے کیسے مو دکھائیں گے کیامل کے زندگی تو آئیے تیع کر لیجئے آج کے بعد اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچی ہے خدا رہا اور تربیت کیجئے اور بتائیے بچوں کو بچیوں کو بچیوں کو تو کوئی ہر جنہی سونا بھی اسعمال کر سکتی ہیں بچیاں اور ریشم بھی اسعمال کر سکتی ہیں انہی کے لیے حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہیں تو آئیے ہم اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے باتیجوں کو اپنے بانجوں کو بتائیں کہ پھر ریشم اور سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہیں لہذا نہ پہنو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو پیار محبت سے سمجھائیں گے خود بھی سنیں گے اس پیغام کو دوسروں کو بھی سنائیں گے موسیقی